ڈی اے پی خات کی قلت جھیل رہے کسانوں کا گصہ فوٹ پڑا اور پرانیہ اناج منڈی گیٹ پر تالہ جڑتے ہوئے سرکار اور ادھیکاریوں کے خلاف روت پردشن کیا وہیں کسانوں نے عروب لگائے کہ صبح سے لائنوں میں لگنے کے بعد بھی خاد نہیں مل پا رہی جس کے چلتے فصل کی بوائی کرنے میں دیری ہو رہی ہے حالانکہ بعد میں کرشوی بھاگ کے ایسی ڈیو نے کسانوں کو سمجھائز دے اور گیٹ کھلوائے گیا سانتھی اچھا دھیکاریوں سے بات کر کے خات کی قلت کو دور کرنے کا اشواہ سندیا مگران ایک ہفتہ ہو لیو آنٹی بھاروں لگ گئے ہیں جنگل میں چھوڑ رہا ہے کتی باری سار ہو دو ایک ہفتہ ہو لیو کیار کٹا نہیں مل گیا مگران ایک ہفتہ ہو لیو کیارا ہے سبھے پانچ بجے شامنا چیار بجے وہاپیس سل گیا ایک کٹا ہفتہ ہفتہ ہو لیا آج سبھے پانچ بجے سو مار نے پھیرایا ہوں انہوں نے کئی سو مار نے کھات لے لیے ایک ہفتہ ہو لیا رائعت نبر ہوا گیا دو ٹیکٹر ایک کٹو بھی اس منڈی ملے کونی اس میں ایک ٹرکس ہے تھڑکہ ایک پانس آدمیں لیڈ میں لگ رہا ہے ایک آدار کا اڈتہ دو کٹا دیں کسان بھائیوں نے ہم سبھی ساتھی ملکے یہاں اس منڈی کا گیٹ بند کیا گیا ایک اپتے سے لگاتا جو کھا دی کلت تھی صبح ہمارے چھوٹے دے بچے ہماری ماتا بہنے آگے لینے میں لگتی ہیں ہزاروں کسان آتے ہیں صبح صرف اول نے بیشتی پچا کسانوں کو دو دو کٹے دے کر بند کرنیا کام کے جاتا اس طریقے سے لگاتا ہے ایک اپتے سے کسان بھاری ماترہ پریشان ہے اس پریشان نہیں کو لے کر ہم سارے کسان بھائی یہاں بیٹھے ہیں جب تک ہمیں پوری ہماری جو ڈیمانڈ ہے جس کسان بھائی جی ڈیمانڈ ہے ہم پیسے دے رہے ہیں پھر میں وہ کسان خاد نہیں مل پاری جب تک پوری خاد نہیں ملے گی ہم اسی طریقے یہاں بیٹھے رہیں گے ہم جب تک پرسہ سے ہمیں خاد کا مہین نہیں کرے گا ہم یہاں اٹھے کام نہیں کریں گے جیسے ہی کسیو بھائی کو پتا تھا ہے کہ کسانوں نے ہاتھ کے لیے گیٹھ بن کر کے لے ہے تو کسیو بھائی تک پرسہ کے ساتھ وہاں اپلت تھا اور کسانوں کو سمجھایا اور کسانوں کو آسوا سکھ کیا جیسے ہی کسیو بھائی